السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر درد پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ارادرین مللت اسلامیہ اپر غرار کئی وقت نہیں رہا آپ جو ہونا تھا ہو چکا ہے لیکن پرمائیس کے مطابق اور خود محمد وبرکات حاصل کرنے کے نیت سے کشمیری میں رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دے کر کے ان کے چادر کے چوکھٹ کو چوم کر کے برادرین ملت اسلامیہ صرف پانچ منٹ آپ کا وقت لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پانچ منٹ کے اندر اپنے گفتگو کو ختم کر کے آپ سے رخصت ہوں گا برادرین ملت اسلامیہ ذرا مچل کے ایک مطابق بولیے سبحان اللہ اور زور سے بولیے سبحان اللہ سبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ پھردے پیالا نور کا نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا برادرین ملت اسلامیہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آئیے قرآن پاک کی جس مشہور معروف آیت کریمہ کو میں نے شک حاصل کیا اللہ رشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا برادرین ملت اسلامیہ کبھی آپ نے ایک وقت کے لیے اپنے دل کو تھام کر کے ایک لمحہ کے لیے آپ نے بیٹھ کر یہ سوچا ہے ایک کشمیر کی وادی سے چل کر کے جو اپنے عزیز و آقاریب کو چھوڑ کر کے اپنے رشدار کو چھوڑ کر کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے اپنے وطل کو چھوڑ کر کے سرا چلے تھی سہیں ان کشمیر کی وادی میں جھومنے کے لیے ان کشمیر کی وادی میں دہلنے کے لیے ہر کوئی دل میں یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں کشمیر کی وادی میں ایک کرت اللہ کا لوں وہ کشمیر کی وادیاں ہوتی اتنی خوبصورت ہے لیکن کبھی آپ نے اپنے دل میں خواہش پائدہ کی ہے کہ کشمیر کی وادی کو چھوڑ کر کے اپنے عزیز و آقاریب کو چھوڑ کر کے ایک بزروگ جو چلے تھے کشمیر کی وادی کو چھوڑ کر کے اور آئے سے پریلی کے دھرتی پر اور پشیر میاں میں پشیر میاں کے ہاتھوں کو تھام کر کر اپنے پیرو مرشد مان کے آپ کے بستی ملک کو کیوں چھوڑا کبھی غور کیا ہے سنو سنو پیارے اچھا نواز قادری آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے یہ اللہ رب پلیس ستھ کے قدرت کا کرشمہ ہے ہم گنہگاروں کے لیے ہم خطاکاروں کے لیے ہم سیاہگاروں کے بخشش کے لیے اللہ رب پلیس ستھ نے اس بزروگ کو حکم دیا کہ کشمیر میں چلو چلو ملک کی ایک سرسمیل ہے ان گنہگاروں کی بخشش کی ضرورت ہے ان کی حفاظت کی ضرورت ہے اللہ سبارہ کو تعالی نے اس بزروگ کو کشمیر کی بادی سے بھیجا اور یہ بزروگ چلے اور آئے اور آ کر کے تقریباً آپ سے چھہتر سال پہلے اسی محلے میں آ کر کے ہمارے اور آپ کے عزیز و عقارب کی عباد کی حفاظت بھی کی اور عباد کے ساتھ ساتھ اسی سرسمیل کو اپنا تیاری اکتس پنا لیا اور اسی زگے پر مدفور ہو گئے پیارے کا بھی غور کیا ہے اس میں وجہ صرف اتنی تھی کہ ملک والوں اپنے قسمت پہ جتنی چاہو ناس کر لو تو کم ہے اسی لئے کہ جب تک یہ دنیا میں تھے ہمارے اور عزیز و عقارب کی عمار کی حفاظت کرتے رہے اور جب یہ چلے گئے آس سے چھہتر ساتھ تک اور انشاء اللہ تا قیامت تک ہمائے اور آپ کو فیوز و برکات اسی طرح سے پاٹے رہے گے اور ہمارا عمار یہی بولے گا عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ پچھاتے کی وہ آگ لگائیں اسلامی کا آواج کی جانت سے برادر نے برلد اسلامیاں رب فرماتا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اس بزرگ نے کشمیلی میں رحمت اللہ لے لے اپنے پوری زندگی میں ضرب اللہ 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 لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں اپنی زندگی بزارگی اللہ اور اس کی رسول کا ذکر کرتے رہے پھر ایک وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لعرہ پولیس صدقہ قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن مچھل کی بولی سبحان اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرہ مچھل کی بولی سبحان اللہ اور زور سے بولی سبحان اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرہ پھر آدھا تیرے لفت اسلامیہ اس لئے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہو ان بزرگوں کے تامن سے وابستہ ہو جاؤ تو ہمارا دنیا بھی سبر جائے گا اور آخر بھی سبر جائے گی اس لئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں جیسے جو محبت درے گا جنت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا کشمیری میان کے ساتھ جنت میں رہنا پسند کریں گے بولیے مچھل کی سبحان اللہ انشاءاللہ ضرور اور ہمارا ایمان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا لیکن دل یہ کہتا ہے میرے آقا کے جیسا کوئی ہوا ہی نہیں مچھل کی بولیے سبحان اللہ تبیت والا حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو شاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کی محمد سے وفا تونے ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیس کیا لوگ قلم تیرے ہیں مٹا دو اپنی حسنی کو کر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کے کھلے گلزار ہوتا ہے میرے بولے میں آپ حضرت کے سننے میں کوئی اغلاط ہو گئے تو رب قابا مجھے بھی معافتہ فرمائے آپ حضرت کو معافتہ فرمائے استغفراللہ ولا حول ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ ہماری علیہ ہماری علیہ ہماری علیہ